ہلو ایرون میں ہوں سچین آپ دیکھ رہے ہیں سچین کا کچن اور آج میں آپ کو اپنے سہر بنارس کے ایک بہت ہی پاپلر فود ٹرک کے بارے بتانے والا ہوں جس کا نام ہے چیفی چیریٹ اور یہ بہت ہی جیادہ پاپلر ہے یوت کے بیچ میں یہاں کے سناچز یہاں کے برگر بہت ہی جیادہ فیمس ہے یہ سارناتھ روڈ پہ ہے اور یہاں پہ آج ہم لوگ جانے والے ہیں اور چیز برگر کی میکنگ دیکھنے والے ہیں تو یہ دوستو فود ٹرک چیفی چیریٹ جو کی بہت ہی جیادہ پاپلر ہے اور یہ میں اندر گیا تھا اس کے دیکھنے کے لیے کہ ساری چیزے کیسے یہ پرپیئر کرتے ہیں اور یہاں پہ ہیں شیف پرسانت جو کی ہمیں چیز برگر کی میکنگ دکھائیں گے اور یہاں پہ ان کا ایک چھوٹا سا منیو ہے جو کی یوت کے لیے بہت ہی بڑھیا ہے تو چلیے اب دوستو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ چیز برگر کیسے بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک بڑا توا ہے جس پہ کی برگر کے بن کو اس طریقے سے کاٹ کے پھر اس طریقے سے سیکا جائے گا تو یہاں پہ پہلے اس میں پگلا ہوا بٹر لگائیں گے اور پگلا ہوا بٹر اندر باہر سب جگہ لگاتے ہیں جس سے کی ایک crunchiness آئے اور اس سے بہت ہی بڑھیا بٹر کا flavor بھی آئے اور یہاں پہ چیز برگر بنانے کے لیے یہ دیکھئے پیٹی کو ترنت ہی تیار کیا جا رہا ہے اور اس پیٹی میں بہت ساری vegetables بھی ہیں جس سے کی اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھئے کہ تیل گرم ہے اور اس پیٹی کو ترنت ہی fry کیا جائے گا اور fry کرنے کے بعد گرما گرم اسے برگر بنانے کے لیے دیا جائے گا یہ ہے برگر کی پیٹی جو کی بہت ہی بڑھیاں سے crispy ہو چکی ہے بڑھیاں سے پک چکی ہے اب اسے رکھ دیا جائے گا اور برگر کے بن کو باری باری سے سیکھا جائے گا بہت ہلکا ہلکا سا سیکھا جاتا ہے ہلکا toast کیا جاتا ہے اسے اور پھر اس کے بعد برگر کی making ہم آگے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے tomato sauce کو ڈالیں گے پھر اس کے بعد اس پہ چلی sauce کو ڈالیں گے اور یہ دونوں بہت ہی بڑھیاں ٹیسٹ کرتے ہیں ایک ساتھ میں اس کے ساتھ ہی ویج میونیز کا یہاں پہ use ہوا ہے اور ان سارے ہی چیزوں کو ڈال لینے کے بعد اسے اچھی طریقے سے mix کیا جائے گا اور یہ جو نیچے والا برگر کا بن آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ تو یہ ساری sauceیں لگائی جا رہی ہیں اوپر کا جو برگر کا بن ہوتا ہے اس پہ بھی یہ sauceیں لگا کے لگا کے پھر اس کے بعد اس پہ کچھ vegetable ڈالی جائے گی یہ ایک طریقے کا چپوٹلے sauce بنایا جا رہا ہے پھر اس کے بعد باری کٹا ہوا یعنی پتلا کٹا ہوا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھیرہ ہے اور اس کے ساتھ ہی جیسے کی برگروں میں اکثر ہی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ vegetables ہوتی ہیں کھیرہ ہوتا ہے اور ٹماٹر ہوتا ہے پیاج ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں باری باری سے اس میں ڈالی جائے گی اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ پیاج آ گیا اور پیاج رکھ دینے کے بعد یہ ایک بہت ہی بڑھیا step جو مجھے دیکھنے کو ملا یہاں پہ کہ گرما گرم پیٹی انہوں نے یہاں پہ رکھا ہے اور اس کے اوپر ترنت ہی چیز کے slice کو رکھ دیا ہے اکثر ہی یہ problem ہو جاتی ہے کہ چیز slice جو ہے وہ اچھے سے melt نہیں ہو پاتے ہیں تو گرما گرم پیٹی کے اوپر یہاں پہ چیز slice رکھ دیا گیا ہے جس سے کہ بہت ہی بڑھیا سے یہ چیز جو ہے پیٹی کو cover کر لے گی اور یہ ہلکی ہلکی سی melt بھی ہو جائے گی تو چیز slice کے بعد یہاں پہ باری باری سے کٹے ہوئے ٹماٹر کو ڈال دیں گے اور اس کے اوپر سے ڈالیں گے یہ tomato sauce پھر اس کے بعد اس کے اوپر سے ڈالیں گے چلی sauce اور پھر اس کے بعد سے ڈال دیں گے میونیز وہی process جو ہم نے شروع میں دکھایا تھا آپ کو وہی process آپ کو کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اوپر کا جو برگر کا بندھا اسے رکھ دینا ہے اور یہ ہماری چیز برگر بن کے بلکل تیار ہے الگ الگ طریقے سے لوگ الگ الگ جگاؤں تیخیر کو بناتے ہیں تو یہ ہے چیفی شریعت کو ٹرک جو کی ہے سارنات روٹ پہ اگر آپ بنارس آتے ہیں یا بنارس کے ہی ہیں آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو چیفی شریعت فوڈ ٹرک پہ جرور جائیے کہ آپ بہت ہی بڑیاں برگر ملتے ہیں تو یہ تھی دوستو چیز برگر کی میکنگ بہت ہی سمپل اور ایزی طریقے سے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے thank you so much